سابق وزیر داخلہ سے آج میرے کولیگز نے بڑی ڈیچیل سے مفصل بات چیت کی ہے خاص طور پر حمدللہ صاحب اور جلکیوم صاحب نے let's have something which is very important کہ یہ ایشو نہ opposition کا ہے نہ یہ government کا ہے یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور یہ وہ قومی مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ پوری مسلم امہ کا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جب intelligence agencies operate کرتی ہیں تو ہر ملک کا ہر region کا ایک key quotient ہوتا ہے key quotient سے مطلب ہی ہوتا ہے وہ قوم سا ایک ایسا action کیا جائے تو ایک particular قوم یا ملک جو ہے وہ destabilize ہو سکتا ہے unfortunately I am forced to say the world intelligence agencies and anti-muslim forces have got it key quotient as jihadis militants al-qaeda and who would know better than you mr chairman who has suffered جو خود جل خود اس سے اس سے سفر ہوئے ہیں ہم چلے سفر لے کے اور یہ سیڈ بھی ہم نے خود امپورٹ کیا پاکستان میں اور والنٹیر ہو کے اس کو امپورٹ کیا میں نام نہیں لوں گا بہت ساروں کے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ سیڈ بیجا گیا یہ اور سر سے پہلا سیڈ آیا ان جہادیوں کا جہادی نہیں تھے جو ڈسگنٹل الیمنٹ تھے جو کریمنل سے دنیا میں ان کو علاقے یہاں پہ رکھا گیا اور ایک ریجسٹر کھوڑا گیا جس کا نام al-qaeda رکھا گیا اور اس میں سارے لوگ جو ریجسٹر ہوتے رہے جناب اس کے بعد جہادیوں کے بعد وقت گزرا تالبان بن گئے تالبان سے نکلے تو al-qaeda بن گئے اور آج دیش بن گئی میں بالکل حمدلہ صاحب ساتھ متفق کرتا ہوں کہ یہ ایک سازش شہد سے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری موزنم امہ کے لیے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ویسٹ جسے ہم امریکہ کہتے ہیں آپ کیوں سے امریکہ کہتے ہیں بڑی آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے بات کی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیکٹری سٹیٹ ہلی کنٹم اور ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان میں اور افغانستان میں جہادی لاکر پلانٹ کیے اور پھر پھر لے کے ہم نے پیسے بھی دیئے ان کو ٹرین بھی کیا اور ان کو چھوڑ کے واپس آگے بات یہی ہی نہیں ختم ہوتی مسٹر چیئرمن آگے چلیے ایراک میں کیا کیا انہوں نے وہ صدام چیفتہ چلاتا رہا کہ میں انسپیکشن کرانا چاہتا ہوں آج میں چیز واضح کروں محترمہ بیندیر برٹوی چیز زندہ تھی اور ان کے پاس میسیج آیا صدام کا جو قطر ایراک کے تھے اور ہم نے کہا کہ صدام کا میسیج ہے کہ وہ انسپیکشن کرانا جاتا ہے انہوں نے کہا جی پندرہ دن پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ایراک پہ حملہ کرنا ہے تو جس طرح پری پلانڈ ایکزیکٹی سیم وے اور جس طرح وہ آگے گئے آپ کے سامنے ہے اب آگے آئیے آپ کیونکہ ہم سے کیونکہ یہ سارا چیز مرسلے کا ورلڈ وائڈ ہے ہمارے ساتھ انہوں نے جس طرح سیریہ کے لیے پورا انتظام کیا تو کیا یہ القاعدہ نہیں گیا وہاں پہ کیا دائش نہیں گیا یہاں پہ